اسلام علیکم امران خان کو دھوکہ دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاید امران خان کی سیاست کو نقصان پہنچایا یا پھر اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا نمبر آٹھ پر آتے ہیں جہانگیر ترین ناظرین اکرام جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی کے لیے ارلی ڈیز میں پارٹی کے لیے بہت سپورٹ کیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا امران خان سے فاصلہ بڑھتا گیا کیا یہ سیاست کا ایک معاملہ تھا یا پھر بزنس ٹرسٹ کی ایک بات تھی یہ اب بھی ایک راز ہے ان کے اور امران خان کے درمیان یہ فاصلہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا نمبر ساتھ پر آتے ہیں علیم خان ناظرین اکرام امران خان کے قریبی سمجھے جانے والے علیم خان پر بھی کرپشن چارجز آئے ان کے اور خان صاحب کے راستے میں بھی درار آئی اکثر کہا جاتا ہے کہ سیاست میں دوست کم اور فائدہ زیادہ دیکھا جاتا ہے نمبر چھے پر آتے ہیں فواد چوہدری ناظرین اکرام فواد چوہدری نے پی ٹی آئی کا سپوکس مین بن کر پارٹی کا سٹرونگ فیز شو کیا لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو ان کے اور امران خان کے درمیان دوری کا سبب بن گئی یہ سیاستی رشتہ بھی ایک وقت پہ ٹھیک تھا مگر بعد میں اس میں بھی درار آگئی نمبر چار پر ہیں پرویز خٹک صاحب ناظرین اکرام پرویز خٹک نے پی ٹی آئی کے کے پی کے میں کافی اچھے پروجیکٹ کیے لیکن جب بات نیشنل پولیٹکس کی آئی تو ان کا اور خان صاحب کا الائنس اتنا سٹرونگ نہیں رہا پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خٹک صاحب نے کچھ ڈسیجن میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونے میں ہچکچاہٹ محسوس کی ناظرین اکرام نمبر تین پر ہیں شیخ رشید جو ایک وقت تک پی ٹی آئی کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے لیکن بعد میں ان کے اور خان صاحب کے بیچ کچھ ایڈیالوجیکل ڈیفرینسز آگئے جو عام نظر میں نہیں آئے ناظرین اکرام نمبر ٹو پر ہیں اصد عمر ناظرین اکرام فنانس منسٹری کے پیسلے اور ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ریلیشنشپ کافی کمپلیکس رہا خان صاحب کو ان کی ایڈوائز پر بھروسہ تھا لیکن کچھ پاسلے پارٹی کے پلین سے الگ بھی تھے اسی لیے ان کو یہ سفر ادھر ہی ختم کرنا پڑا نمبر ایک پہ آتے ہیں عمر لیاقت جنہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی لیکن ان کا اپنا ایک شو مین سٹائل اور ان کا اپنا ایک ایجنڈا پی ٹی آئی کے ابجیکٹف سے بلکل ہی ڈیفرنٹ تھا یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی وجہ سے یا پولیٹکس کے چکر میں عمران خان کو دھوکہ دیا یا پی ٹی آئی کے راستے میں رکاوٹ بنے دوستو سیاست میں کبھی کبھی یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے اور کون نہیں کیا آپ کے خیال میں کوئی اور بھی ہے جو اس لسٹ میں ہونا چاہیے تھا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں